میرے بھائی اور بہنوں آپ عزت والے لوگ ہیں غیرت والے لوگ ہیں بلوچ اور پختونہ اپنی شاندار روایات رکھتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کراچی کے عظیم شان جلسے سے گھبرا کر ان لوگوں نے مو اندھیرے کراچی کے ایک ہوتل کے اس کمرے کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے جس میں مریم نواز شریف اور کیپٹن سفدر ٹھہرے ہوئے تھے کیا اب یہ لوگ اس پستی میں گر گئے ہیں کہ نہ کوئی اخلاق باقی رہا اور نہ کوئی تہذیب اور نہ روایات اور نہ قدریں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو عالی اخلاقی دار کی باتیں کرتے ہیں ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی بات کرتے ہیں لیکن اب بھی اس حکومت کا حصہ ہے جس میں یہ حصہ ترین واردات کی ہے کراچی کس واقعہ نے میری بات کو عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ ہاں ریاست کے اوپر ایک اور ریاست مستلط ہو چکی ہے اس غیر آئینی غیر قانونی جبر کی ریاست کی اندھی طاقت میں ریاست کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے جب تک کہ یہ غیر قانونی شکنجہ رہے گا میرے بھائیوں بہنوں آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے نہیں ہو سکتے سندھ وفاق کی ایک عام آقائی ہے ایک خود مختار صوبہ ہے وہاں ایک منتخب حکومت ہے ایک منتخب وزیراعلا ہے وہاں ایک آئینی اتھورٹی ہے لیکن اس کاروائی کی خبر کسی کو نہیں کہ رات کو کس نے آئی ٹی پولیس کو اغوا کیا کس نے ایڈیشنل آئی ٹی کو اغوا کیا پولیس کے سربراہ اور اعلی افسروں کو اٹھا کر دے جانے کی اتھورٹی کس کے پاس تھی سیکٹر کمانڈر کون ہے وہ کس کی طاقت سے ایف آئی آر کٹواتا ہے کس کے حکم پر چادر اور چار دواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے کس کے حکم پر بیڈروم کے دروازے توڑے جاتے ہیں اگر صوبے کے وزیراعلا کو بھی اس کی خبر نہیں تو پھر اس سے بڑا حکمران صوبے میں کون ہے جو اس طرح کے حکم دیتا ہے اور منمانی کرتا ہے میرے دوستو پی ڈی ایم اسی غیر آئینی حکمرانی کے خلاف اٹھی ہے ریاست کے اوپر ریاست کی اس بیماری کے خلاف اٹھی ہے جس نے پاکستان کو اندر اور باہر سے کھوکلا کر کے رکھ دیا ہے یہ تحریک کسی ادارے کے خلاف نہیں بلکہ پاک فوج کے مقدس ادارے کی طاقت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے والے کرداروں کے خلاف نیچے سے اوپر تک فوج کے بہادر فرسندوں کو ان کرداروں کے مقاصد کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ علم ہی نہیں ہوتا وہ تو اپنے ڈسپلن میں بندے رہتے ہیں وہ تو ملک و قوم کی حفاظت کی لگن میں دن رات ایک کرتے ہیں لیکن ان سے معصومیت میں انجانے میں ایسے کام لیے جاتے ہیں جس کا نتیجہ قوم کو بڑے نقصانات کی شکل میں بکتنا پڑتا ہے طریقہ واردات یہ ہے کہ چند لوگ اپنے گناؤنے مقاصد پورے کرنے کے لیے قانون توڑتے ہیں آئین توڑتے ہیں ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن خود کو بچانے کے لیے نام فوج کا استعمال کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں فوج کا حصے دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا اس کے باوجود بدنامی کس کی ہوتی ہے ادارے کی ہوتی ہے اس لیے میں نام لے کر ایسے کرداروں کو بے نقاب کرتا ہوں تاکہ ان کی سیاہ کاریوں کا دھبا میرے ملک کے اداروں پر نہ لگے میری فوج کی وردی پر نہ لگے ہماری تاریخ کے بہت سے علمیوں میں چند کردار ہی تھے جو اپنے مقاصد اور ذاتی مفاد کے لیے فوج کی بدنامی کا باعث بنے کارگل میں ہمارے سینکڑوں جانبازوں کو شہید کروانے اور دنیا بر میں پاکستان کو رسوا کرنے کا فیصلہ فوج کا نہیں تھا چند مفاد پرس جرنینوں کا تھا ان لوگوں نے صرف فوج کے داری کو نہیں بلکہ ملک و قوم کو ایک ایسی جگہ جنگ میں جھونگ دیا کوئی فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ لمحہ میرے لیے انتہائی تکریف دے تھا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے بہادر سپاہی یہ دعائی دیتے رہے کہ ان دور افتادہ چوٹیوں پر خوراک نہیں بجھوائیں لیکن اسلا تو بجھوائیں وہ فوجی جنہیں اس جنگ کے پیچھے اصل ازائم کا پتہ ہی نہیں تھا جنہیں ملک و قوم کی سربلندی کے نام پر محاس پر بھیجا گیا تھا جانوں کے نظرانے دیتے رہے لیکن ملک و قوم کو کیا حاصل ہوا کارگل آپریشن کے پیچھے وہی کردار تھے جنہوں نے اپنے ان گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور سزاؤں سے بچنے کے لیے بارہ اکتوبر نائنٹین نائنٹین نائن کو بغاوت کی اور مارشاللہ نافذ کیا یہ پرویز مشرف اور اس کے چند ساتھی تھے جنہوں نے فوج کے ادارے کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کیا بلکہ بدنام کیا ہاں میں ان لوگوں کو بری میں ان لوگوں کو بری و ذمہ قرار نہیں دوں گا جنہوں نے خلاف قانون آرڈرز کی تعمیل کی جنہوں نے وزیراعظم ہاؤس کے جنگلے پھنانگے جنہوں نے منتقب وزیراعظم کو گرفتار کر کے ایک ناجائز فوجی حکومت کی راہ ہموار کی غیر قانونی حکم کی تعمیل کر کے وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے میرے بھائیوں اور بہنوں انہی لوگوں نے محبے وطن اکبر بکٹی کو شہید کیا انہی لوگوں انہی لوگوں کو محترمہ بنزی پھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار تھرایا انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے انہی لوگوں نے بارہ مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے ہمارے غیرمند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں